ارز کرتا ہوں کہ اگر تم بھی خیالوں میں ذرا ترمیم کر لیتے قسم اللہ کی ہم بھی تمہیں تسلیم کر لیتے اگر تم بھی خیالوں میں ذرا ترمیم کر لیتے قسم اللہ کی ہم بھی تمہیں تسلیم کر لیتے زمانہ بھی تمہاری منزلت کا محترم ہوتا تم اپنے مرتبے کی کاش خود تعظیم کر لیتے زمانہ بھی تمہاری منزلت کا محترم ہوتا تم اپنے مرتبے کی کاش خود تعظیم کر لیتے بڑی جو عمر تو بالوں میں آگئی چاندی وہ آپ میں آپ سے شاید خفا سا رہتا ہے بڑی جو عمر تو بالوں میں آگئی چاندی وہ آپ میں آپ سے شاید خفا سا رہتا ہے میرا وجود کھٹکتا ہے اس کی آنکھوں میں یقین جانوں مجھ سے ڈراثر رہتا ہے میرا وجود کھٹکتا ہے اس کی آنکھوں میں یقین جانوں مجھ سے ڈراثر رہتا ہے غزل کی طرف آتا ہوں مل جائے گر کہیں تو ایک پوچھوں گا شاہ سے مل جائے گر کہیں تو ایک پوچھوں گا شاہ سے تکلیف کیوں ہے اس کو ہماری کلاہ سے شر بطور خاص پھر یوں ہوا کہ لوگ مجھے بھورنے لگے پتتر ہٹا رہا تھا میں بس یوں ہی رہ سے پتتر ہٹا رہا تھا میں بس یوں ہی رہ سے مجرمی پھر یوں ہوا کہ لوگ مجھے دھرنے لگے پتر ہٹا رہا تھا میں بس یوں ہی راہ سے مجرم آمیر شہر کے پہلوں میں تھا مگر مجرم آمیر شہر کے پہلوں میں تھا مگر تفتیش ہو رہی تھی کسی بے گناہ سے مجرم آمیر شہر کے پہلوں میں تھا مگر تفتیش ہو رہی تھی کسی بے گناہ سے تفتیش ہو رہی تھی کسی بے گناہ سے کیا بتا دوں کیا بتا دوں اور کیا کیا ہے تیری زنبیل میں چھوڑ رہنے دے نہیں جانا مجھے تفصیل میں منتظر صدیوں سے ہوں آئیں گے کب زیر نظر منتظر صدیوں سے ہوں آئیں گے کب زیر نظر جانے کتنے فیصلے ہیں وقتی تحویل میں منتظر صدیوں سے ہوں آئیں گے کب زیر نظر جانے کتنے فیصلے ہیں وقتی تحویل میں پھول گنچا یا کلی پھول گنچا یا کلی خوشبو قبل شب نم بہار اور کیا لکھے کوئی شاعر تیری تمثیل میں پھول گنچا یا کلی خوشبو قبل شب نم بہار اور کیا لکھے کوئی شاعر تیری تمثیل میں اگر نہ اترا اگر نہ اترا تمہارے سر کا غرور جنگ عظیم ہوگی ہمارے ماں بین اتنے ایک دن ضرور جنگ عظیم ہوگی یہ کان سونے کی تم ہی رکھ لو ضرور جنگ عظیم ہوگی یہ کان سونے کی تم ہی رکھ لو یہ تیل سارا تمہیں مبارک ملانا ہم کو کہیں جو مائے تہور جنگ عظیم ہوگی ملانا ہم کو کہیں جو مائے تہور جنگ عظیم ہوگی اے شیر بطور قاس لہو میں لکپت ہمارا لاشا ابھی ٹھکانے لگا ورنان بغاوتوں کا ظہور ہوگا ضرور جنگ عظیم ہوگی لہو میں لکپت ہمارا لاشا